اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب کی عیت سے ہوں گی اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیلی اپنے روٹین لائف کے ویلوگ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ڈیر ٹائم لنچ روٹین سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ویلوگ تو یہاں پہ جی بہت ہی جلدی اور آسانی سے بننے والا کھانا دیار ہو رہا ہے جو کہ بہت ہی جلدی اور کم مسالوں کے ساتھ زبردستہ بن چاہیے گا اگر آپ بہت زیادہ آپ کی ٹپ روٹین ہے گھر کے کاموں میں بیزی ہیں کوئی زیادہ کام چل رہے ہیں گھر میں تو اس طرح کا لائٹ سا کھانا اور بہت ہی جلدی بننے والا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں جیسا کہ گھر میں ہوس وائف کے ہوتے ہیں بچے اور گھر کے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور میں بھی آج ک سوچا کیوں نہ آج ایزی سا یہ لنچ بنایا جائے جو کہ بہت ہی جلدی اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہاں بھی میرے پاس ہے دو دالیں جن کو میں نے اچھی طرح صاف کر کے مکس کر لیا ہے دال چنہ اور دال مارش ثابت جو کہ برابر لے لی ہیں اور یہ میں نے دھوکے اچھی طرح سے کوکر میں ایڈ کر دی ہیں ساتھ میں تین سے چار گلاس پانی کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور جی اس کے ساتھ ہی میں مسالے ایڈ کر دوں گی جو اس کے اندر تھوڑے سے کم سے بہت بہت ہی کم سے مسالوں میں یہ بن جاتی ہے بہت آسانی سے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر مسالے ایڈ کر دوں گی اس میں حل دی جائے گی ہمارے پاس ایک چمچ اور ہاف ٹی سپون ہے ہمارے پاس اور ساتھ میں ہے ایک چمچ ریڈ چیلی اور ساتھ میں ہی ہے نمک اور آپ اپنے ذائقے کے مطابق اور ٹیسٹ کے مطابق لے لیجئے جتنا آپ کو زیادہ کم پسند ہے وہ تو ہر کسی کو اپنا ہوتا ہے حساب کہ کتنا گھر میں کھاتے ہیں بچے ویرا گھر میں ہوں یا بڑے بزرگ اس حساب سے کھانے میں میرے سے مسالے ویرے ایڈ کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ جی ککر کو میں نے چڑھا دیا تھا چولے پہ اور پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھا بنا کے تڑکہ جو کہ بنا تھا لیسن اور گول میریسٹ کا ریڈ گول میریسٹ ثابت جو مل جاتی ہیں آپ کو اس کا تڑکہ دے دیں اس کے اندر اور پھر دوبارہ سے اس کو چڑھا دیں اور اس کو اچھا سا گھوٹنے سے گھوٹ لیں اور ساتھ میں یہاں پہ بن رہی تھی روٹی اور میں نے جی روٹی کے ساتھ اس کو انجوائے گیا ہم نے کھایا بہت ہی مزے کی دال بنے تھی تو آپ اگر چاونوں کے ساتھ ساتھ میں کچومر سیلڈ بنا لیں یا ویسے بھی آپ روٹی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں تو بہت ہی زبدہ سی لگتی ہے بہت لائٹ اور جلدی بننے والی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور یہاں پہ جی یہ میں آپ کے ساتھ اپنا شاپنگ ہال شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں گئی تھی بزار میں اور یہاں پہ میں اپنے بچوں کے لیے سائیکل پسند کرنے گئی تھی سائیکل دیکھنے جو کہ مجھے ضرورت تھی میرے بچوں کے لیے تو میں نے سوچا آپ تو آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین کے ویلوگ شیئر ہو رہے ہیں تو کیوں نہ یہ بھی آپ کو دکھایا جائے شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ تو یہاں پہ بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی پیزا بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بچوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے تو اس طرح کی ریسپی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جی یہاں پہ میں نے پیزا ڈو بنا لی اور ساتھ ہی میں نے اس کی جو ہے نیچے والی بریڈ ہوتی ہے پیزا کی وہ بہت پتلی سی رکھی ہے کیونکہ بہت موٹی بچوں کو پسند نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کنارے بھی جس کے موٹے موٹے ہوتے ہیں تو ضائع کر دیتے ہیں اس لیے میں نے پتلی سی بنائی تھا کہ جب یہ بننے تو بچے خوشی سے آرام سے کھا لیں اور ضائع نہ ہو بالکل بھی اور یہاں پہ جی میں نے اس پہ چلی سوس لگا کے تو اوپر سے اوریگینو سپریڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ چکن میں میں نے مسالہ پہلی سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ میں نے چولے پہ چڑھا کے کچھ دم میں پکا لیا اس نے اپنے پانی چھوڑا اور اپنے پانی میں ہی پک گیا اور یہاں پہ سب کچھ میں نے مکس کر کے اس کے اوپر ڈالا اور آلیوز ویرہ تو چیز سب کچھ ڈال کے چڑھا دیا اور بہت ہی جلدی پرائی فان کے اندر یہ پیزا تیار ہو گیا تھا اگر آپ کو اس کی پوری ریسپی جائی ہوئی تو بتائیے گا تو یہاں پہ جی یہ جو کریلے ہمارے گھر کے لگے ہوئے ہیں میں نے بنائی تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو میں نے سوچا یہ جو اور ہو گئے ہیں تو کارٹریوں تو آپ کو بھی دکھاؤں بہت ہی پیارے سے یہ گھر کے کریلے تو جی بہت اچھے لگتے ہیں گھر کے سبزیاں فریش